السلام علیکم بھائیس آج ہم لوگوں نے نکلنا اسلامباد کے لیے پچھلی دفعہ ہم لوگ عمرہ آدھا کرنے کے لیے کراچی سے گئے تھے لیکن اس دفعہ ہماری ٹکٹس اسلامباد سے ہوں گیا میں جلدی سوہ کے اٹھ گیا ہوں تقریباً ساڑھے ساتھ آٹھ بجرے اور نو بجے ہم لوگوں نے گاؤں سے نکل جانا اور عبداللہ بھائی صاحب اور علی ابھی تک سوہے میں عبداللہ اٹھ یار ہم لوگوں نے نو بجے نکلنا یار اسلامباد کے لیے تم لوگ ابھی تک سو اٹھو علی آپ بھی اٹھو اٹھو یار چلو اٹھو ان کے تو لات پیار سٹارٹ ہو گئے میری بات سنو ہم لوگوں نے مینی زو بھی جانا یار جانا 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 جا کے سارے پیٹس کی بھی سیٹنگ شیٹنگ کرنی ہے جلدی سے کھڑے ہو جاؤ بھائی بڑے مشکلوں سے میں نے علی اور عبداللہ کو اٹھایا بھائی ہم لوگ سارے ریڈی شیڈی بھی ہو گئے اور ہماری ساری پیکنگ شیکنگ بھی تقریباً ہو چکے ماما نے ساری پیکنگ شیکنگ کر دی ہے ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں مینی زو مینی زو جا کے بھی ہم لوگ اپنے پیٹس اور ڈاگز وغیرہ کی شیٹنگ شیٹنگ کرتے ہیں اور اس ویلوگ کو بھی کرتے ہیں یہ اسے سٹارٹ ویلکم بیک ٹو دی نیو ویلوگ مینی زو آگے ہیں ایک سیڈ نیوز ہے ہمارا برما مرگا مارا ہوا ہے کیا ہوا یار کل تو بلکل ٹھیک تھاک تھا یار یہ ہمارے مینی زو میں تو کوئی زہریلی چیز ہے ہی نہیں اور اس پہ تو کسی ڈاگ نے بھی اٹیک نہیں کیا یار ساپ یا نیولا ہے ہی نہیں ہمارے مینی زو میں یار ہاں برابر میں جنگل ہے مجھے لگ رہا ہے کسی چیز نے جنگل سے آگے اس کو کاٹا یار اس کا فیس بھی چیک کرو بلکل بلیک ہوا ہوا ہے پورا فیس یار یار اب کیا کر سکتے ہیں یار یار ہمارا اتنا ایکسپینسیو اور سب سے اچھا مرگا تھا یہ برما مرگا یہ تو یار بہت سائیڈ نیوز ہے اب کیا کریں یار اور باقی پیٹس کو دیکھتے ہیں یار ٹرکی بڑ بھی ٹھیک ہے مرگی ڈک اور یار تیتری مرگیاں کھا ہیں تیتری مرگیاں بھی ٹھیک ہیں یار بلکل دونوں آگئی صرف برما مرگا پہ اٹیک کیا ہے ریبٹس پہ بھی اٹیک کر سکتے ہیں یار یہ تو ہم لوگ برما مرگے کو دفنانے کے لیے جنگل میں آگئے ہیں یار دیکھ دیکھ کیا نا ہم پہ بھی کوئی سامپ یا نیولہ اٹیک کر سکتا ہے آ جاؤ رام رام سے بھئی مجھے تو نہیں پتا تھا یہ اتنا خطرناک جنگل ہوگا یہاں پہ خطرناک سامپ اور نیولے بھی ہیں برما مرگے کو ہم لوگوں نے دفنا دیا پاپا کار نکالنے کے لیے بھائی کار سٹارٹ ہی نہیں ہو رہی تھی کافی دنوں سے ہماری کار ایسے ہی کھڑی ہو تھی تو کار کی جو بیٹری تھی وہ بلکل ڈاؤن ہو گئی تھی پاپا دوسری بیٹری لے کے آئے ابھی بیٹری سے بیٹری کو چارج کر رہے ہیں اب سٹارٹ کر کے چک کرتے ہیں بھائی ہو جا بھائی سٹارٹ ہو جا نیوٹل ہے ہو جا ہو جا ہو جا نہیں ہو رہی پاپا سٹارٹ ابھی تک بیٹری چارج نہیں ہو گیا ہوئی ہوئی ایک منٹ نہیں نہیں ہو رہی پاپا یہ کیا بھند ہو گیا بھائی بیٹری چارج نہیں ہو رہی ہے سٹارٹ کر رہے بھائی اب گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرو علی بریک دبا کے سٹارٹ کرنے سٹارٹ کرو پاپا نہیں ہو رہی سٹارٹ سوچ تو ان ہو گیا لیکن سٹارٹ نہیں ہو رہی ہے ہو جا ہو جا سٹارٹ ہو جا پاپا ماروس ہلکا ہلکا کرنٹ پکڑ رہی ہے پاپا کرو کرو پاپا بلکل ہلکا ہلکا کرنٹ پکڑ رہی ہے ہو دھوان بھی نکل رہا ہے کچھ ہو ہی نہ ہو جائے ایک منٹ اصد آگے کر کے لگاتے ہیں ایک منٹ ایک منٹ کرنٹ بھی نکل رہا ہے چلو پاپا اب سلف مارنا نہیں 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 ہو رہی بھائی ہو دھوان نکل رہا ہے بڑی کوشش کی ہے پاپا نے سٹارٹ کرنے کی لیکن بیٹری بلکل ڈیڈ ہو چکی ہے کار کی اب پاپا بیٹری کھول رہا ہے دوسری بیٹری لگائیں گے پھر جا کے کہیں کار سٹارٹ ہوگی پرانی بیٹری نکال لی اب نیو بیٹری لگا رہے ہیں اب بھائی سٹارٹ ہو جانی چاہیے کار ہو جا ہو جا اب جا کے ماروں سلف اب میں مار کے چیک کرتا ہوں ہٹ جا عبداللہ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ آپ بھی ہٹ جاؤ آپ سے بھی سٹارٹ نہیں ہوئی پاپا بتانا مجھے لائٹیں نہیں جلی لائٹیں نہیں جلی پاپا خود آگا ہے فائنلی 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 گاڑی سٹارٹ ہو گئی شکر ہے بھائی شکر ہے بھائی گاڑی ٹھیک ہو گئی اور سارا سامان بھی ہم لوگ مینیز ہوئی لے کے آگئے ہیں پاپا نے گاڑی کی ڈگگی سے سپیکر بھی نکال دی آپ کا ڈگگی میں گھسرو پاپا کو ویسے ہی غصہ ہے پوری ربڑ نکال دی ابھی لگتا نا پاپا سارے 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 اُلٹے کام آپ نے کر رہے ہوتے ہیں پہلے ہی پاپا کو غصہ آیا بھائی چلو بھائی اور ہم لوگ اپنے پیروٹس کو بھی اسلامباد اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں ہم لوگ حمزہ لوگ کے گھر رکھ دیں گے چلو 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 جلدی جلدی بھائی سارا سامان شامان رکھتے ہوں اٹھا گے ڈگگی میں پہلے ہی ہم لوگ لیٹ ہو گئے سارا سامان شامان ڈگگی میں رکھ دیا ڈگگی کو کر دیتے ہیں بند اور رہے گئے پیروٹس پیروٹس کو ہم لوگ اپنے ساتھ آگے ہی رکھ لیں گے یہ پیروٹس آگے فکس ہو گئے نکلتے ہیں پٹاوٹس ہے ٹھیک ہے ساتھ اوکے بھائی اللہ حافظ ٹھیک ہے چڑی لال تم لوگوں نے پتے کیا کرنا ہے ساتھ ہم لوگ چلے جائیں گے نا سارے پیٹس کو گھر شفٹ کرنا ہے ٹھیک ہے نا ان کی کیئر بھی کرنے ہیں ٹھیک ہے کاکو ہاں جا رہے ہیں دعا کر دعا کر خیر خیریت سے جائیں ہم لوگ ہاں دعا اور یہ بھائی لائک کرو لائک بھی کرو نکلتے ہیں بھائی پٹاوٹس سے راستے سے ہم لوگوں کو ماما لوگوں کو بھی پک کرنا راستے سے ہم لوگ انہیں ماما کو بھی پک کر لیو اور فاکو ہم سے ملنا ہے فاکو ہائی ہاں جا رہے ہم لوگ دعا کرنا ٹھیک ہے ہمارے لئے لائک کرو نکلتے ہیں بھائی فٹا وٹ سے میں نے تو سوچا تھا کہ ہم لوگ نو بجے آٹھ نو بجے نکل جائیں گے لیکن بارہ بج گئے ہیں بھائی چلو چلو بیٹھو جار علی نکلیں چلو 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 ہافی زیادہ لیٹ ہو گئے نکلتے ہیں اسلامباد کے لئے سفر کی دعا بھی پڑھ لیتے ہیں سبحان اللہ زی سخر لنا حضا وما کنہ لہو مکرینی بھوک شوک لگ رہی تھی علی تو بول رہا تھا چیز چاہیے لیکن ماما نے ہم لوگ کو چیز نہیں لینے تھی باپا رکھے ہیں فروٹ کی شاپ پہ یہاں سے راستے کے لئے باپا فروٹ شوٹ پکڑ رہے ہیں باپا فروٹ لے گیا آگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے شروٹ لے لیا باپا نے ہمارا سفر بھی کنٹینیو ہو گیا پیروٹ کے لئے باپا نے ہم روت بھی لے لیا تو پیروٹ کو بھائی ان کا کھانا شانا دے دیتے ہیں کھالو 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 اب یہ مزے سے اپنا کھانا کھالیں گے اور ہم بھی بھائی شروٹ شروٹ کھالے تھے ہم لوگ پہنج گے اور ہم لوگ کون کیلے ہمزہ ہبشی کیسا ہے عبداللہ سے مل عبداللہ مل گیا وہ یہ تو رونے لگ گیا ہے ہبشی کیوں ہے ہبشی رو رہا کیوں ہے ہبشی ہوہرہ ہمارے زمب میںع نے سارا راشن ختم کر دیا بھائی ہے تیرے گھر کا راشن تھوڑی ڈلوائے گا اب بھائی یہاں راشن تھوڑی ڈلوائے گا اب بھائی ادھر آ یار سمان سمان نکالیں ایک جگہ بھی جانا ہے ایک جگہ جانا ہے سامان شامان نکالتے ہیں پھر فریش ہوتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ بھائی ایک جگہ گھڑے شڑے اڑھائیں جائیں گے اور آج بہت زیادہ مزہ آنے والا ہے علی کے لیے بھی سرپرائز ہے اور وہاں پہ بہت لیول کی دوری ہوں گے بہت مزہ آنے والا ہے پچھلی دفعہ جو میں نے آپ لوگ کو ورلڈ بیگرس قائد دکھائی تھی میں شاید اس سے بھی بڑی بڑی آج ہم لوگ کو پتنگیاں اڑانے کو ملیں گھر پہ سامان شامان رکھا فریش ہوں اب ہم لوگ جارنگ گھڑے شڑے اڑانے کے لیے ہم لوگ کار میں نہیں جارے کیونکہ پہلے ہی کافی زیادہ لیٹ ہوگا ہم لوگ ہمزہ کے ساتھ ہمزہ کی فراری پہ جارنگ کیا ہوا ہمزہ کٹرون نہیں ہے یار ابھی انسان ویسے تو تو بولتا ہے رہتا میری شادی کر آؤ شادی کر آؤ شادی کر آؤ پیٹرول ڈالوانے کے ترے پاس پیسے نہیں ہے یار وہ جو لڑکی میرے سے شادی کرے گی نا وہی میرا خرچہ سوڈ کرے گی تیری شادی نہیں ہوگی ہے اوے کیسی ہے یہ حمزہ کی گلی کی ڈان ہے جو جو ڈان جو جو ڈان کیسی ہے ابھی ابھی انسان مجھے لگ رہا ہے دھکا لگانا پڑے گا چلو دھکا لگاؤ بائیک سے اتر ادھا آؤ میری بات سن بائیک سے اتر ادھا آئی کلی جلدھی بائیک بہیشی سبزیاں بہج چلے بہ Belgium پیٹرول پہلے کافی擦ہesper ہوں گا ہم لوگ چل چل ابھی حمزہ کی بائک لٹائی ہے بھائی تاکہ پیٹرول پمپ تک پہنچ جائے چل یار اب دیکھ سٹارٹ ہو جائے گی لیٹ ہو رہے ہیں یار پہلے ہی کر کر سٹارٹ کر وہ دیکھو سامنے سبسکرائبر چھت سے آوازیں لگا رہے ہیں ہائے کیسے ہو چلو چلو بیٹھو 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 چلو 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 پیٹرول پمپ سے حمزہ حبشی کی بائک میں پیٹرول فل کروایا آپ نکلتے ہیں اپنی لوکیشن کی طرف چلو چلو فائنالی فائنالی ہم لوگ اپنی لوکیشن پہ پہنچ گئے ہم لوگوں کو تلال بھائی نے بلائے کیسے ہو بھائی بھائی آپ نے تو پوری چھت اپنی گڑھوں سے بھری گیا ہے یہ صرف کہہ لیں بسند کے بعد جو 5% چیزیں بجھتی ہیں وہ 5% مطلب بسند منائی آپ نے آرہ بھائی ہمارا تو پروگرام بڑھ گیا تھا ہم 4-5 دن پہلے آئے تھے پولیس نے پکڑ لیا تھا ہم لوگوں کو ارے بھائی اتنی بڑی تکل پچھلی دفعہ ہم لوگ نے آپ کو بھائی سب سے بڑی کائٹ دکھائی تھی گڑھا دکھائی تھا اس دفعہ بھائی عبداللہ تیر سے بھی بڑی ہے تو اس کے ساتھ ہی ہاں بھائی اگر یہ اڑھائیں گے اس کے ساتھ اللی اڑ جائے گا نا سکون سے اس کے بعد وہ ہے وہ اس سے بھی اوپر گیشن ارے ہاں بھائی ایک تکل یہ بھی رہی ہے وہ ہو چک کرو بھائی لیول ہے یار یہ پورے کارٹن کے کارٹن پتنگوں سے بھرے ہیں انبوکسنگ کرنی پڑے گی کرتے ہیں انبوکسنگ بھائی صاحب بڑے لیول ہیں یار یہ ہمیں مل سکتے ہیں رابطہ کیا کرنا راستے میں پولیس نے پکڑ لیا پھر رابطہ کریں گے آجی نکال آجی نکال آجی نکال آجی نکال آجی نکال آجی نکال بھائی کتنی ساری ہیں بھائی کٹا میں نہیں ہو رہی یہ تو پوری چھت بھر جائے گی لیکن پتنگیں ختم نہیں ہوں گی ہوئے 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 پیپرز بھی رکھے ہیں کیا خود ہی پتنگیں چھتنگیں بناتے ہو کیا کتنی سارے کبھی جب یہ پتن نہیں آئے تو شاید اس میں ہمارے کو شیٹے بھی ہم جو آج بہتے ہیں آجی نکال اور دوریں چھو رہے ہیں بھائی بھائی نکال دوریں چھک کرو پورا بھائی دوروں سے بھرا ہوا ہے علی یہ دیکھو دوریں چھک کرو کتنی ساری دوریں نکالو 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 یہ وہی کیمیکل چھک کرو پکڑنا یہ تو بلکل دھاگا لگ رہے ایسا لگ رہے دھاگا ہے یہ گڑے شوٹے کاٹتی ہے یہ کہلیں گڑوں کو چھوڑتی نہیں ہے اور گردن شردن نہیں گردن نہیں کاٹتی یہ گردن نہیں کاٹتی یہ دیکھیں نار اچھا میں نے بولا گردن شردن یہ سیف ہے اس کا میں نے لوگوں کو بتاؤں گا آپ گندی دوریں چھوڑ کے چیک کر یہ کبھی چھوڑیں اس کو ہاں یار یہ یوں کہیں ٹوڑ گی مطلب یہ گردن گردن نہیں کاٹتی نا اوہ بھائی کیوں عبداللہ کا پروگرام بڑھا ہے اور بھائی یہ دیکھو اور بھی بہت ساری ڈور ہیں سب سے اچھی والی ڈور کونسی ہے اس میں سے سب سے اچھی یہاں پہ یہ ہمارے پاس یہ والی اس سے آپ پکڑ کے چھات سے نیچے لٹک جنہیں ٹوڑتی ہے نہیں یار یہ آتوں سے ٹوڑتی نہیں ہے کتنی تار ہے یہ یہ ایک ہم سے کم اٹھارا نمبر ہے اٹھارا نمبر مطلب اٹھارا تار ہوگی اس میں اور بڑی لیول یار کوئی اڑھانے شوڑھانے کا بھی سین بناو اتنی سوری پتنگ ہے اور اس سائیڈ بھی یار ادھر آو علی یار ہوا نہیں چل رہی ہے یار یار مجھے تو لگ رہا ہے آپ نے خود جان بوجھ کی ہوا بند کروائی ہے بڑی والی تکل کی ٹرائی لے رہے ہو چلو یار بڑی والی تکل اڑھانے کی کوشش کرتے ہیں کنی 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 عبداللہ دے دے گا کنی کہاں سے دینی پڑے گی کنی اس کو دیکھتے ہیں بچوں سے بات کرتے ہیں بچے کھڑے میں یار کسی کو راضی کرو اتنا میں بھائی آپ لوگ کو اور بھی گڑے شڑے دکھاتا ہوں یہاں پہ ہو 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 چک کرو یار لیول چک کرو گڑوں کا جس آگئی ہے بھائی آج تو اتنے گڑے کافی دیر سے تو بھائی ہوا بنتی ہے بھی تھوڑی بہت ہوا چلی تو ہم لوگ تکل اڑانے لگے میں بھی اڑا ہوں گا بھائی آپ تو ساتھ ہی اڑ جاؤ گے یار میں اڑا سکتا ہوں یہ کوئی بھی نہیں اڑا پائے گا اس کے لیے پانچ سال محنت کرنی پڑتی ہے پانچ سال ہاتھ دکھانا او بھائی اس کے ہاتھ تو چک کرو چلو چلو کس طرح اڑے گی یہ یہ الگ طریقے سے اڑتی ہے بھائی چلو کھینچو اڑا اڑا اڑی 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 اڑ بھی پائے گی یا نہیں اڑی 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 اڑ جا اڑ جا اڑ جا ہم سب نے کافی زیادہ کوشش کی بھائی بڑی والی تکل اڑانے کی لیکن نہیں اڑ پائی کیونکہ آج بھائی ہوا ہی نہیں چل رہی ہے اور کافی زیادہ مزہ ہے ہم لوگوں نے آج کافی ساری کائٹز دیکھی کافی مزہ ہے لیکن اب مغرب کی آزانیں ہو گئی ہیں ہم لوگ گاؤں سے ہیں کافی زیادہ تھکے ہوئے بھی ہیں تو آج تو ہم لوگ نہیں اڑا پائے تو کل کا کوئی سین شین بناتے ہیں کل آپ کو بڑی والی اے اس سے بھی بڑی اڑائیں گے اس سے بڑی اڑائیں گے لیکن آپ نے مجھے ایک پرومیس کیا تھا آپ نے کہا تھا کہ علی کے نیم کی اور آپ کی نیم کی ہم لوگ بڑی والی قائد بنائیں گے خود میکنگ کریں گے تو آپ تھی 2.5 آپ وہ شیفٹ کریں گے بھائی گھڑے پھاڑنے کے لیے کیوں پھاڑ رہے ہو بھائی آج ہواش ہواش نہیں چل رہی آج چاند بھی تو نظر آنا تو چاند کہاں ہے آگیا چاند نظر پتہ نہیں موبائل میں نہیں کیمیرے میں نظر نہیں آرہا یہ آگیا آگیا چاند نظر آگیا مکارا کو مجھے لگ رہا ہے توبہ کر لی بھائی مبارک سب کو مبارک کو بھائی کل رمضان مبارک کا فس پروزہ ہے بھائی خوشی میں پتنگ ہے بھائی ہم لوگ کو بھگا دیں گے درسے مار کے کل بلائیں گے بھی نہیں پھر واپس پتنگیں شتنگیں نہیں پالو ٹھیک ہے بھائی تلال بھائی بڑا مزہ ہے آپ سے مل گئے یار انجوائے گیا اور علی کی حرکت ہے علی کی شرارتیں بہت مزے کی ہیں ہم لوگ تو کافی زیادہ تھکے ویدے بھائی ڈائریک گھر جا رہے تھے لیکن تلال بھائی نے بولا آج چلتے ہیں کہیں بیٹھتے ہیں کھانا شانا بھی کھا لیں گے تو بھائی چلتے ہیں میں تو تلال بھائی کے ساتھ کار میں بیٹھ جائے تو حمزہ ٹھیک ہے آجا پیچھے پیچھے ٹھیک ہے بھائی میری بات کم کھائی ہو یہاں بیشتی نہیں کرا جی میری ٹھیک ہے کم کھائی ہو میری بات تو نیسا نو یہ لوگ اگلی دفعہ بولائے نا چلو پیچھے پیچھے آجا ہمارے ٹھیک ہے چلو بھائی ہم لوگ تلال بھائی کے ساتھ کھار میں جانے چلو بھائی ہم لوگ آگئے تھے تلال بھائی کے ساتھ فیماس فوڈ کھانا شانہ آرڈر کر دیا تھا تلال بھائی نے سپیشل ہمارے لیے مکھنی چکن کڑھائی آرڈر کیے بھوک بھی کافی زیادہ لگ رہی ہے کھاتے ہیں بھائی بڑھا سپنا رات کا کھانا شانہ کھالیا تھا ہم لوگ آس کریم کھانے آگئے ہماری بھی آس کریم کھانا ہے بھائی ہماری بھی آس کریم کھانا ہے بھوک لگ گئی سپون بھی توڑ دیا ہے بھائی تم لوگ بھاگ جاؤ یہ تمہاری بھی کھا لے گا میری کیوں کھا رہا ہے بھائی عجیب آبشی ہے گھر آگئے تھے موبائل میں چارجنگ بلکل ختم ہو گئے تھے موبائل چارجنگ پر لگا گئے ہیں ہم لوگ عشاء کی نماز آدھا کرنے کے لئے چلے گئے تھے ویسے تو بھائی ترابیوں بھی پڑھنے کی لیکن آج ہم لوگ کافی زیادہ لیڑ گھر پہنچے تھے ترابیوں ہو چکی تھی تو انشاءاللہ کل سے ہم لوگ ترابیوں بھی پڑھیں گے اور کل رمضان الباری کا پہلا روزہ ہے انشاءاللہ کل سے ہم لوگ روزے بھی رکھیں گے اور دو تین دن بعد ہم لوگ عمرہ آدھا کرنے کے لئے بھی جائیں گے بھائی کافی زیادہ تھک بھی گئے اس ویلوگوں میں یہاں سے اینڈ کر رہا ہوں آج کا ویلوگ آپ لوگ کو پسند ہے اور بہت بہت آپ سب کو مبارک ہو رمضان و مبارک تو آپ لوگ لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں اور اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا ہمارے چینل پر نہیں ہو تو جلدی جلدی سبسکرائب کر کے بیل آگن دبا دو تاکہ ہمارا ہر نیو آنے والا ویلوگ سب سے پہلے آپ لوگ دیکھ سکو تھانکس اور وچھوں کے بھائی